السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے کبھی گناہ انسان کو گھیر لیتے ہیں کبھی جو گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں وہ بہت اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں کبھی گناہوں کی طرف پیر پریشر کے تحت بندہ چلا جاتا ہے کبھی نفس اتنا بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے کبھی لوگ گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے اور وہ ایک باہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی مدد کرے کوئی ہیلپ کرے یاد رکھو قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہو سورہ فاتحہ میں آپ اللہ سے ہدایت مانگتے ہو کہ اہدین السراط المستقیم اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہو سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللطالین کے ہدایت کا راستہ اور وہ بھی وہ ہدایت کا راستہ جو صحیح مانوں میں ہدایت کا راستہ ہو وہ نہیں جس کو میں سمجھ رہا ہوں ہدایت کا ہے ورنہ ہوئی نہ انامی آفتہ لوگوں کا وہ جن سے ان کا رب راضی ہوا وہ راستہ نہ کہ وہ جو خود تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پڑھیں پر رب ان سے ناراض ہے ان کا راستہ نہیں اور پھر اللہ تعالی اس کا جواب بھی ہمیں رائٹ اوئے اسی اگلے صفحے پہ دیتا ہے کہ ذالک الکتاب لا رعیب فیہ حدل للمتقیم کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کوئی نہیں ہے اور ہدایت ہے کن کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تو بیسکلی اگر گناہوں سے بچنا ہے اور سیدھی راہ اختیار کرنی ہے تو کیا ضروری ہے تقوی تقوی کا کیا معنی ہے پرہزگاری پرہزگاری کا کیا مطلع ہے کہ پرہزگاری سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی بیمار ہے ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ فنا کھانوں سے آپ نے پرہز کرنا ہے وجہ کیا ہے کہ ان کو کھانے سے اس کی طبیعت بگڑ جائے گی گو کہ ان کی لذت بہت ہے رغبت بہت ہے تو اسی طرح گناہوں میں لذت اور رغبت ہوتی ہے اس لئے تو انسان گناہ کرتا ہے اگر ان سے گھن آئے تو کہے کرے ہی نہ تو جب نفس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گھن آنے والے گناہ جو ہے وہ اچھے لگنے لگتے ہیں اور جب نفس ترقی کر جاتا ہے اور مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو گناہوں سے گھن محسوس ہوتی کراہیت محسوس ہوتی تو جب گناہوں سے گراہیت اور گھن نہ محسوس ہو تو انسان اس کی طرف رغبت کرتا ہے تو اب چونکہ اب ہم بیمار ہیں نفس ہمارا خراب ہے تو اب چونکہ جس طرح ایک بیمار کو کھانے سے پرحیس کرنا ہوتا ہے ہمیں گناہوں سے پرحیس کرنا ہوتا ہے جس طرح ممکن ہو سکے اس کی طرف اٹینشن بھی ہوتی ہے اس کی طرف اٹریکشن بھی ہوتی ہے اور پریشر بھی ہوتا ہے آئیے آپ کو میں قرآن کریم سے ایک واقعہ آپ کی نشاندہی کراتا ہوں آپ آرڑی جانتے ہیں اس واقعے کو سورہ یوسف میں گناہوں کی ترغیب کے لیے بلانے کے لیے ایک بہت بڑی فورس آ رہی ہے تو اس فورس سے دور ہونے کے لیے جو طریقہ ایکار ہے وہ ہمیں سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے بتایا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو ایک آدمی تھا عزیز مصر عزیز ٹائٹل ہے نام نہیں تھا اس کا گو کہ اہل کتاب کے ہاں اس کا نام پوٹفر آتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے قرآن میں اس کا نام نہیں ہے ٹائٹل ہے عزیز مصر تو وہ آدمی جس نے انہیں خریدا مصر میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی اس کی بیوی کے نام بھی نہیں پتا کچھ لوگ کہتے ہیں رائیل تھا ریچل جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں زلیخہ تھا اس پر تفصیل سے پھر ہم بات کر چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور پھر یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی اس سے متعلق بھی درس میں نے آپ کو بہت سال پہلے دے دیا تھا دوبارہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو عزت سے رکھنا ان کو اکرام سے رکھنا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے عسائین فعنا کہ عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے او نتخیزہو ولدہ یا ہم انہیں بیٹا ہی بنا لیں اور اس طرح اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک جگہ دی لیکن ہوا کیا کہ وہ جو عورت تھی اس کا نفس خراب تھا وہ نفس کی بربادی کا شکار ہو گئی تو ہوا کیا اسی سورہ مبارکہ کی میں نے ابھی آپ سے آیہ نمبر ایکیز ذکر کیے آیہ نمبر تئیس میں آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو عورت تھی جس کی ذمہ داری تھی کہ ان کی عزت و اکرام سے رکھتی ان کا خیال رکھتی اور عسائین فعنہو نتخیزہو ولدہ کی طرف کام کرتی لیکن اس نے اس کو غلط طریقے سے لیا اس نے یوسف علیہ السلام کو جو دیکھا تو شیطان کا اس عورت پر غلبا ہوا اور اس نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور جب یوسف علیہ السلام نے اس کی ایک طریقے بھی نہ سنی اس کو بالکل ٹوٹلی اگنور کیا تو اب اس نے ایک آخری حد اختیار کی دیکھیں نا گناہوں میں آپ کبھی اتنے جکڑے جاتے ہیں کہ آخری حدوں تک لوگ آپ کو لے جاتے ہیں اور کبھی کبھی باہر کی اتنی زیادہ فورس ہوتی ہے اتنا پریشر ہوتا ہے اچھا کبھی نفس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ روح تو نہیں چاہتی لیکن نفس کھینچ کے لے کے چلا جاتا ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ اس نے تو اپنی طرف سے احتمام کیا گناہ کی طرف بلانے کا اور کام کیا کیا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ اور تمام کے تمام دروازوں کو تالے لگا دیے اور وہ بھی تالے ایسے لگائے کہ یوسف علیہ السلام کھول بھی نہ سکے بند کر دیے دروازے وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ اور بُلَایا گُرَحْ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا طرزی عمل تھا قَالَمَعَاذَ اللَّهُ اللَّهُ کی پناہ اللَّهُ کی پناہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوَائِي بھئی تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے اور میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جو شخص اتنا اچھا ہو اتنا نیک ہو نیک انیسنس کے کتنا خیال رکھنے والا ہو اس کے ساتھ خیانت کیسے کوئی کر سکتا ہے اگر تم میرے دین پر نہ بھی ہو اپنے دین پر بھی ہو تو بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے اور آپ اسی کے ساتھ الٹا برائی کر بیٹھو اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ دیکھو بے شک ظالم لوگ وہ فلا نہیں پاتے اب اس آیت میں کچھ پیچی دیا ہے اس میں میں نہیں جاتا تفسیر میں میں نے سورہ یوسف جو ہے اس کی قصص الانبیاء میں جو آپ کو سورہ یوسف کا واقعہ سنایا قصص الانبیاء سریز میں اس میں ساتھ میں نے اس کی تفسیر بھی کی ہے تو اس کے اندر میں نے پھر ان تفسیلات کو ڈسکس کی ابھی یہاں نہیں کرتا میں تو بہرحال اس عورت نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ تو اس نے ان کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس سے دور ہونے کا قصد کیا اس لیے کہا قرآن نے وَهَمَّ بِهَا بعض لوگوں کو مَعَذَ اللَّهَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ یہ مغالطہ لگ جاتا ہے جب وہ آیات کے ترجمہوں کو پڑھتے ہیں کہ بھئی اس نے بھی قصد کیا اور یوسف نے بھی استغفر اللہ العظیم خصد کیا اور پھر وہ کہتے کہ لَوْ لَا الرَّعَ بُرْحَانَ رَبِّهِ کہ اگر اس نے اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لی ہوتی تو مَعَذَ اللَّهَ استغفر اللہ العظیم وہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کیونکہ اگر تو مَعَذَ اللَّهَ استغفر اللہ العظیم ایسا کوئی معنی ہوتا تو پھر اس قرآن میں الفاظ ہوتے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا قصد کیا استغفر اللہ العظیم لیکن چونکہ اللہ نے عورت کے قصد کو الگ بیان فرمایا اور یوسف علیہ السلام ہم کے قصد کو الگ بیان فرمایا تو کہنے کا مقصد ہے کہ عورت کا قصد گناہ کا تھا یوسف علیہ السلام کا قصد جو ہے وہ گناہ سے دوری کا تھا عورت کا ہم ہم جو ہے نا اس کو بھی میں نے آپ کو تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے اور حاجس کیا ہوتا ہے اور خطر کیا ہوتا ہے اور ارادہ کیا ہوتا ہے یہ مختلف لیولز ہیں قرآن نے ہم کا ذکر کیا ہے تو پھر وہ آپ کو تفسیر میں دیکھنا پڑے گا یا میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا بارالا اس نے ہم کیا اور یوسف نے بھی ہم کیا اور یوسف کا ہم الگ تھا اس کا ہم الگ تھا اس کا ہم گناہ کی طرف تھا یوسف کا ہم گناہ سے دوری کی طرف تھا اور یوسف علیہ السلام آفکورس اللہ کے نبی ہیں انہوں نے رب کی برحان دیکھی رب کی نشانی دیکھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چیز تو گناہ ہے یہ تو گناہوں کی طرف بلا رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یوں اس لیے کہ ہم نے ان سے برائی اور بے ہیائی کو روک دی ان سے روکنے کے لیے اور پھر کیا معاملہ ہوا بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا ایک ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا خالص ہوں ایک ہے کہ اللہ جسے کہے کہ وہ میرا خالص ہے یہ الگ الگ ہے ایک ہوتا ہے مخلص کہ اللہ کی طرف اخلاص سے آنے والا یہاں پہ مخلص نہیں ہے یہاں پہ مخلص ہے یعنی کہ جسے اللہ کہے گے جسے میں نے خاص کر لیا یہ بڑا درجہ ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرما تو پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام دوڑے گناہ سے دور تو اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام دوڑے دروازوں کی طرف تو یوسف علیہ السلام کے پیچھے وہ عورت دوڑی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے جو پیچھے سے جو ہے قمیس جو پکڑی تو پھار ڈالی دبر سے پکڑی وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اور دونوں جب دروازے کے پاس پہنچے تو جب دروازہ کھولا آخری والا تو وہاں پر اس عورت کا شہر موجود تھا اب وہ عورت نے جب دیکھا کہ اب میں تو پکڑی گئی ہوں میں بھاگ رہی ہوں یوسف آگے بھاگ رہا ہے میں نے اس کی قمیس پکڑی پھار دی تو اب فوراں اس نے اپنا پینترہ بدل دیا وہ کہنے لگی اپنے شہر سے اچھا بتاؤ تو سہی اس شخص کی کیا سزا ہو اس کی تو بڑی گھنونی سزا ہونی چاہیے جو تیرے احل کے اوپر بری نظر دالے اسے تو جیل ہو جائے اسے سخت عذاب ہو اب بلکل بدل گئی یہی ہوتا ہے گناہوں میں آپ کو ڈالنے والے جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ خود آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس لیے یہ گناہگاروں کی دوستی وہ ایسی ہوتی ہے وہ گناہوں جیسی ہوتی ہے ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے ہوتے ہیں شیطان والی دوستی ہوتی ہے کہ آپ کو فسا کر خود کنارہ کشی اختیار کرنا جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا یہی تھا یہی کر رہا تھا جو کچھ کر رہا تھا وہ اس وقت اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ کام غلط ہے تو اس لیے کیا ہوا وہ کہنے لگی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے میری طرف اپروچ کیا تو میں اپنے آپ کو بچا رہی تھی تو اس لیے حضرت یوسف کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں اس عورت نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا میں تو اس سے دور بھاگ رہا تھا تو اس لیے کبھی اس سیچویشن میں یعنی کسی بھی ایسی سیچویشن میں جہاں آپ کو غلط الزام دیا جا رہا ہو وہاں بولنا آپ کا فرض بنتا ہے ہمارے ہاں لوگ چپ کر جاتے ہیں چپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ غلطی پر ہے لوگ عدباً چپ کر رہے ہوتے ہیں پھر جہاں عدب ہے وہاں عدب ہے جہاں آپ پر الزام لگ رہا ہے وہاں آپ نے بولنا ہے تو اس لیے اب جو ہے وہاں پر ایک شہدہ شاہدن وہاں پر اس کے اوپر مختلف اقوال ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا وہ گہوارے میں سے بول پڑا یا چھوٹا بچہ تھا جو بھی بولنے کی عمر میں نہیں تھا وہ کہہ پڑا یا ان کے خاندان میں کوئی شخص تھا وہ کہہ پڑا بہرحال اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے دے چکا مختصراً بتا رہا ہوں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ان کے خاندان کوئی کہتا اِنْ كَانَ قَمِيصُهُمْ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُمْ مِنَ الْكَذِبِينَ دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو یعنی کہ عورت کے اوپر یوسف حملہ کر رہا تھا اور عورت اب نے آپ کو بچا رہی تھی تو بچانے میں کرتہ آگے سے پھٹ گیا تو پھر عورت سچی ہوئی اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہوئے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُمْ قُدَّ مِنْ دُبُلٍ فَكَذَبَتُ وَهُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو مِنْ دُبُلٍ پیچھے سے پھٹا ہو تو پھر کیا ہوا کہ پھر یہ عورت جھوٹی ہے فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو یہ گھر ہی کے لوگوں نے اس معاملے کو نیوم آیان فرمایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی چلو یوسف کی قمیص دیکھتے ہیں فَلَمَّا رَأَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُلٍ اور جب دیکھا تو قمیص واقعہ دن پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو خود ہی کہہ اٹھے قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُن ہاں ہاں یہ تم لوگوں کی سازش ہیں إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ تم عورتوں کے جو فریب ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتے ہیں کہ ایسے گھیرتی ہو کہ پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہ بچے اور بڑے عظیم تم لوگوں کے فریب ہوتے ہیں تو بہرحال اس کو ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر میں قصص الانبیاء میں ڈسکس کیا مختصرا آپ سے واقعہ میں نے یہاں ڈسکس کیا کچھ نکات پر بات کی کہنے کا مقصد یہ تھا اس واقعے کو آج آپ کے سامنے رکھنے کا کہ گناہوں میں گھر جاؤ تو گناہوں سے بھاگو گناہوں کی طرف نہ بھاگو گناہوں سے دور بھاگو یوسف علیہ السلام کے واقعے کہ اس حصے میں ہمیں یوسف علیہ السلام نے اس طرف ترغیب دی ہے کہ اللہ کے بندے گناہوں سے دور رہتے ہیں اور کبھی اس قسم کی سیچوئیشن میں پھز جائیں تو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بچا کے رکھنے کی کوشش کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی فہش چیزوں کو گناہوں کو اس سے دور کرتا ہے اس لیے ہاں فرمایا کہ گناہ کو اور فہش چیزوں کو بھی ہیائی کو ہم یوسف سے روکتے ہیں تو اللہ کی مدد طلب کرتے رہا کرو گناہوں سے خود بھی بچا کرو اب کوئی جا کے شراب خانے میں بیٹھ جائے اور کہے کہ دیکھتے ہیں آج ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے یا کوئی جا کے کہیں بیٹھ جائے کہیں ننگی عورتوں کے ڈانس ہو رہے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہاں جا کے کہے کہ بھئی میں تو آ کے بس بیٹھ گیا ہوں ایسے تھوڑی ہوتا ہے آپ خود گناہ کے اڈوں میں پہنچ گئے ہو تو آپ خود تو گناہ کے اڈے پہ نہ جاؤ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالی نے یہاں بتایا ہے کہ خود کوشش کرو گناہوں سے جتنا بچ سکتے ہو بچو اور اگر کبھی ایسی صحبتوں میں پھز جاؤ یا ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو بہرحال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے برائیوں سے بچائے اور نیکی کی طرف رقبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور گناہ کے جو کام ہوتے ہیں اس کی ڈیفنیشن بدلتی رہتی ہے دیکھیں نا ابھی تو آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر آپ کے سیل فون کے اوپر گناہ موجود ہیں کتنے لوگ ہیں وہ یہ فیس بک کے اوپر غیر محرم مردوں یا عورتوں سے چیٹنگز ہو رہی ہیں دوستیاں یاریاں ہو رہی ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں تکلیف کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو محرم نامحرم کی باؤنڈریز بھی لوگ بھول گئے ہیں بڑی بے تکلفی ہے آپس میں نامحرموں سے بے تکلفی ہے استغفراللہ العظیم یعنی وہ کیسز ہیں بہنوں سے بے تکلفی ہے کئی سالی سے بے تکلفی ہے اسی طرح یہ خفیہ چیٹس ہو رہی ہیں خفیہ چیٹس یہ معاشرے میں یہ پرابلمز ہیں جو میرے پاس آتی ہیں میں ان کو انڈیویجولی کا بھی ڈیل کر لیتا ہوں اور collectively is an example آپ بتا رہا ہوں یہ چھپ چھپ کے چیٹنگز ہو رہی ہیں شادی شدہ عورتیں باہر چیٹنگ کر رہی ہیں شادی شدہ مرد باہر چیٹنگ کر رہے ہیں it's sad it's sad and it's bad it's it's گناہ یہ گناہ کے کام ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان سے ہم سب کو اور جس جس سے ہوئے اللہ معاف کرے اور مزید اس کو نہ کرو یا ختم کرو یہ گناہ کے کام یا بیچلرز لڑکے لڑکی ہیں آپ اس میں چیٹنگ کر رہے ہیں ویڈیو چیٹس ہو رہی ہیں سناپ چیٹس ہو رہی ہیں اور مختلف پرائیوٹ چیٹس ہو رہی ہیں it's wrong it's wrong just remember what's wrong is wrong دل بہت کرتا ہے گناہ کرنے کا نا لیکن یہی تو اسی یہی تو ٹیسٹ ہے یہی تو ٹیسٹ ہے لیابلو آکم ایوکم احسنو عملہ جب واپس جاؤ گے تو یہی تو جواب دینا ہے کہ کون اچھے کام کر کے آئے تو اللہ سے معافی مانگو تو بس تغفار کرو اور گناہوں کے راستے چھوڑو تو بس السلام علیکم ورحمت اللہ